انشاءاللہ امید ہے کہ عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ آئے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ٹریک ریکارڈ دیکھا جاتا ہے یہ عدالت کا احترام کرنے والے لوگوں میں سے ہیں عمران خان عمران خان صاحب نے پریکٹیکلی ایسا کر کے دکھایا ہوا ہے عمران خان صاحب نے جو ججز کی بحالی عدلیہ کے وقار کی جو کیمپین تھی اس کو لیڈ کیا تھا اور اسی بیسس کی اوپر پرنسپل گراؤنڈز کی اوپر عمران خان صاحب نے الیکشن کا بائیکارڈ کیا تھا وہ الیکشن جس میں ہماری پارٹی ٹھیک ٹھاک سیٹیں جیت سکتی تھی لیکن عمران خان صاحب نے کیونکہ ججز بحال نہیں ہوئے تھے تو عمران خان صاحب نے پرنسپل گراؤنڈز کی اوپر عدلیہ کے لیے سٹینڈ لیا تھا پریکٹیکل ثابت کیا عمران خان نے کہ وہ آزاد عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے بعد عدلیہ بحالی ووپمنٹ جب تک اپنے انجام کو نہیں پہنچے جہاں پہ نواز شریف گجرہ والا سے پائی کھا کے واپس چلے گئے تھے عمران خان صاحب نے اس کیمپین کو آخر تک لیڈ کیا تھا اور پھر ججز بحال ہوئے تھے اور اس کی علاوہ بھی جب پیناما کا کیس آیا اور عمران خان صاحب پہ نون لیگ نے الٹا مقدمہ کر دیا کہ عمران خان صاحب بتائیں جی کہ ان کے پاس کہاں سے آئے ہیں وہ حلال کی کمائی جو انہوں نے باہر ملک کی اور ایک ایک پیسہ بینکنگ چینل سے پاکستان لے کر کے آئے اس کی اوپر مقدمہ کر دیا عمران خان عدالتوں سے بھاگے نہیں عدالتوں کا اعترام کیا پیش ہوئے چالیس سال سے زیادہ پرانا ریکارڈ